پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری جو بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے ملک الطاف نے ارادہ کار لیا ہے کہ اب کوئی بچی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھے گی کوئی یتیم ضرورت مند بچی دو گواہوں کے ساتھ ملک الطاف صاحب سے رابطہ کرے تو اس کے جہیز کا انتظام ملک الطاف کریں گے اس کے علاوہ سفید پوش گھر کی بچیوں کے لیے صرف ڈیڑھ لاکھ روپے میں انہوں نے جہیز فنیچر کا انتظام کار رکھا ہے آئیں آپ کو ملک الطاف سے ملواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جہر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پورے پاکستان کے لیے ناظرین میں ساتھ یہ ایک پاکستان کے شہری ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کی بیٹیوں کی جو فکر ہے شادی کی جس میں دہیج ایک بہت بڑا مائنی رکھتا ہے اس کو ختم کر دیا ہے جو والدین اپنی بچیوں کی دہیج کی وجہ سے شادی نہیں کر سک رہے ہیں ہماری جو بہنیں ہیں گروں میں بیٹھی ہوئی ہیں عمریں گزر رہی ہیں لیکن دہیج کے لیے پیسے جمع نہیں ہوتے ان کی فکر کو بلکہ ختم کر دیا ہے ان کا ایک فنیچر شوروم ہے جس کا نام ہے پائن وڈ فنیچر ناظرین ان کے پاس انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ہر بیرونے مالک میں جس طرح کے بیٹس جس طرح کے سوفا سیٹس جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے لاتاد ورائیٹی موجود ہے اور یہ آرڈر پہ ہر طرح کا بیٹس سوفا سٹ تیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو ہمارے ملک کی بیٹی ہیں ان کے لیے انشیٹیو لیا ہے کہ ان کو دہیج پیکج بنا کے دیں گے جس میں صرف دو چیزوں کے پیسے آپ کو چارل کیے جائیں گے اور تین چیزیں ملک علطاف صاحب کی جانب سے آپ کو گفٹ ملیں گی اور چیزیں جو گفٹ ہیں ان میں ہے کپڑوں کی علماری، بردنوں کا لیے شوکیس اور اسطری سٹینڈ اور آپ نے پیسے دینے ہیں بیٹ اور سوفا سٹ کے یہی ضروریات ہیں ایک بہن کی جو اپنے گھر میں آگے لے کے جاتی ہے بھی جو ہمارا معاشرے خیر دہیج کو تو اسلام نے فروغ نہیں دیا لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہن بیٹی کے لیے دہیج بہت ضروری ہو گیا آئے ملک علطاف صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ پیکج کتنے کا ملے گا جب میں آپ کو پیکج کے پیسے بتاؤں گا نا آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس وقت دو ہزار تیس میں جہاں پہ پیٹرول دو سو ترپن روپے لیٹر ہے اس میں دہیج کا پیکج آپ کو کتنے کا مل رہا ہے ملک علطاف صاحب کیسے انشیٹیو لے لیا جب اتنا آئی پہ مانے پہ کوئی کام کرتے ہیں لوگ تو وہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ نے دیج پیکج جوے بارے میں سوچ لی دیکھیں جی بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ بچوں کو شادی کرتے ہیں کچھ درانے جاب کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یار اچھی چیز دیں اور کم پچٹ میں دیں کیسے ممکن ہے یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن میں نے لوگوں کے چہرے پہ مایوسی اور پرشانی دیکھتے ہوئے میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ میں جیلم سے بلانگ کرتا ہوں اور بزنس میں پہلے کرتا تھا اسلامباد ابھی میرا اسلامباد بزنس ہے تو میں نے کہا میں اپنے جیلم کے لیے میں کچھ کروں اپنی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اور سپیشلی یتین بچیوں کے لیے اور یتین بچیوں کے لیے میرا خصوصی پیکج ہے کہ ان سے پائن وڈ فرنیچر وہ کم سے کم اگر وہ بولے نا کہ مہارے پاس بیس زار پی آئے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے لیکن اس کے دو ویٹنس ہوں گے کہ واقعی یہ یتین بچی ہے یہ سہبی سیت نہیں ہے تو میں ان کو کہ مہارے پاس بیس زار پی آئے میں بیس زار میں اس کا چیز دوں گا سبحان اللہ 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 آپ کو اس کی جزاہ دے سکتا ہے میرے الفاظ ہیں ان کا قطع چھوٹا آپ کی بات بہت بڑی ہے ناظرین صرف اگر کسی یتیم بچی کے پاس ان کے مطابق بیس ہزار روپے آبی ہے لیکن اس کے دو گواہ ہوں کہ یہ یتیم ہے حقدار ہے تو یہ فرنیچر دینے کو تیار ہے اللہ تعالی ان کو جزاہ دے ان کے حلال رزق میں برکتیں عطا کریں ملک صاحب استات رکھتے بھی ہوتے ہیں لوگ لیکن اتنا مہنگا فرنیچر فورڈ نہیں کر سکتے تو جو سب سے لو بجٹ فرنیچر ہے جو آپ نے پیکش انٹریوز کروا ہے وہ کیا ہے اور ان کا دل ہے کہ یہ ڈیزائن ہمارے پاس یہ ہونے چاہیے تو وہ میں تک بھی ان ون سیونٹی فائیو میں میں پورا سیٹ اس میں بیڈ سوفا اور علماری شوکیس اور استری سٹینڈ کون سو چیزیں ایک ایک لاکھ پچہ ترہ زار لاکھ پچہ ترہ زار ہمارا بھی سادہ دیں اگر ہماری کوئی بین دیکھنے والی آجاتی ہے اس کے لیے ہماری منت مانجیں آپ کے توسط سے کوئی آتا ہے آپ کا نام لیتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ تو اس میں دیکھیں پہلے جو ہم نے پیکٹ دیا نا عدل بھائی وہ ہم نے بڑا مثلا بہے کاسٹ کاسٹ دے رہے ہیں اس میں کوئی ہمارا لنبا چوڑا مارجن نہیں ہے اللہ آپ کو مزید برکتے دیں جہاں پہ آپ بیس ہزار دینے کو تیار ہے آپ کے پاس جب کوئی آگے ہمارا بتائیں گے وہ سویت پوشی ہوگا جن لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے وہ آپ کو فون پہ ہی کہا دیں گے کہ آپ یہ فرنیچر دے دیں جن کو ویڈیوز میں سے پسند آ جائے گا کچھ ویڈ پوش آ جاتا ہے کچھ اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ تھوڑی سی جوہے نام کر دیں چلے جی آپ نے آپ اپنے چانے والوں کے لیے اتنی بڑی سفارش کر رہے ہیں آپ اپنے چانے والوں کے خیرخواب بن رہے ہیں تو آپ کی خاطر میں ان کو ون ففٹی میں دوں گا ڈیڑھ لاکھ روپے میں جی لیں جی ہماری منت بھی کام آگی ملک صاحب ابھی آپ کی تشکیر کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہو گیا جو انہوں نے عوام کیس ہو گیا جس کے لیے ہم آئے ہم نے پہلے بات وہ کر دی لیکن لوگ ہمیشہ انڈ پہ وہ بات کرتے ہیں جو عوام کیلئے ہوتی ہے ملک صاحب آپ سے پورا گار کوئی فرنیش کروانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے یہ پاسبیلٹی ہے وہ بھی آیا صرف دیج رکھا ہوا ہے ہم درجنوں گارش چیٹی اوسے میں کر چکے ہیں دینے میں کر چکے ہیں جلے میں کر چکے ہیں اور اس پہ ہم تقریبا جو فل گارش ہوتا ہے اس میں کرٹن ہوتے ہیں تقریبا بیلٹس سوفا ڈائننگ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم سپیشل ڈسکونٹ ہوتا ہے ہمارا ٹوانٹی پرسنٹ آف ہوتا ہے ہمارا ٹوانٹی پرسنٹ آف ہوتا ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں اگر کسی میں نے کوئی موویز دیکھی ہے اس میں کسی کار کا میں نے فرنیچر دیکھ لیا ہے بہت لگجری ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ کوالٹی کی کیا گرنٹی ہے اور یہ جو دہج آپ جو دے رہے ہیں اس کی بھی کوالٹی سیم ہوگی اس کے ساتھ بلکل بھائی جانباس انہیں کوالٹی کی گرنٹی آر ایڈی میں دے رہا ہوں جو بھی چیز ماری بن رہی ہے نا وہ رام ٹیلر میں جب ہوتی ہے تو اس کی پکچر میرے پاس آتی ہے اس کو جب تیار کیا جاتا ہے جتنے برائیل سے گزرتی ہے جتنے پراسس سے گزرتی ہے فنشنگ تک اس کی ہر سٹیپ کی میرے پر ویڈیو ہوتی ہے اور پکچر ہوتی ہے تو اس کی گرنٹی ہے دس سال بیس سال لائف ٹائم کچھ اس طرح کا بتائیں جی جی ہمارا جو فوم ہوتا ہے پندرہ سال ورنٹی والا یوز کر رہے ہیں جی تو لکڑی ہے ہماری وہ بھی انشاءاللہ اس کو کیڑا لگ جائے کوئی مسئلہ بن جائے پانچ سال بعد بھی ہو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے ایک بیٹ بنوا لیا ہے جس کی قیمت پانچ لاکھ چھے لاکھ روپے ہے کل کو اس کی کوئی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے ریپیٹنگ کے لیے بھی لوگ موجود ہیں بلکل موجود ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کرتے ہیں اور ہر حال میں کرتے ہیں اور میں کسی نے آپ سے بیٹ منگوا لیا ہے آپ سے بیٹ چلا گیا ہے مسئلہ آ گیا ہے بیجیں گے بندہ ہوتا بلکل بینجیں گے بلکل بینجیں گے بلکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں گاؤں کا نام کیا آپ میرے گاؤں کا نام ہے رجرود رجرود نام ہے یہ خور چوٹالا کے پاس ہے یس دارہ پور سے آگے ہے دارہ پور سے آگے ہے یہ بیسک میرے گاؤں ہیں جنرل آسانو آجنجویہ صاحب کا گاؤں ہے چکری راجگان چیف آف آرمی صاف رہے ہیں جی جی رہ چکے ہیں ان کا گاؤں ہے اس کے ساتھ رجرود گاؤں ہے میرا ہم نے ان کے گار کا انٹریکٹ پوچھ لیا ان کا گار کے درہ آپ کو بتانے کے لئے اچھا اچھا بڑے تیزے ہم صاحب یہ اس کا ایگزائٹ ایڈریس سمجھائیں اگر کوئی آپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دی یہ اپنا اپوزیٹ سیٹی او سنگ مین جیٹی روڈ جیلم اٹک پمپ کے بلکل اپوزیٹ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی آپ کا کاروبار ہے وہ کیا کام کرتے ہیں میں بسکر اسلام آباد میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں وہاں بھی بھی کوئی فائدہ ہے ہمارے دیکھنے والوں کو یا کوئی نہیں بلکل موسٹ ویلکم آئیں میرے دوست آئیں بھائی ہیں جو بھی سن رہے ہیں اسلام آئیں اور ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوا بھائیوں کے لئے میں تو آپ نے ایک بڑے سپیشل سے بسکٹ بھائی کے کھلا دیا سب کو کھلائیں گے یا صرف ہمارے لئے ہاں بلکل کیوں نہیں سب کوئیوں کے لئے جو گھر میں مان آتے ہیں وہ قابل اطرام ہوتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ملک صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بنا کر دیں گے اور دوسری بات آپ کو کہہ دیں گے اس وقت ملک پاکستان میں جو حالات چاہ رہے ہیں اپنے گھر کا کھانا پورا کرنا بڑا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوئے ان کو اتنا بڑا دل بھی ساتھ دے دے تو کیا بات ہو جائے یہ سونے پر سواگا ہو جاتا ہے ہی ناظرین ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ کسی ایک بہن کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کوئی تازہ تازہ گھار بنائے ہیں ملک صاحب سے فون پر مشورہ کر کے فنیچر کی سجیشن لے لیجئے ملک الطاف ان کا نام ہے اور جہلم سے ان کا تعلق اور اسلامباد میں یہ ریال اسٹریٹ کا بزنس کرتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات